بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر دست رحمتیں بھیجتا ہے حصول برکت کے لئے آپ بھی پڑھ لیجئے میں بھی پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ علیہ و صحابہ و بارک وسلم جزاک اللہ آج میں ایک بڑا ہی زبردست ویدنس آئیڈیا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس میں آپ کی انویسمنٹ بھی بلکل زیرو ہے اور اس میں آپ کی بلکل سردردی بھی بلکل زیرو ہے یعنی کسی قسم کی کوئی سردردی نہیں ہے کسی قسم کی کوئی انویسمنٹ نہیں ہے کسی قسم کا آپ کو کوئی اس کے اندر ٹائم نہیں دینا پڑے گا یعنی آپ آل ایڈیا اگر کوئی نوکری کر رہے ہیں کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو ابھی جو میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں اگر وہ بھی آپ ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں یعنی پارٹ ٹائم اگر آپ یہ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو نہ انویسمنٹ کی ضرورت ہے نہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا نہ آپ کو کسی قسم کی اس کاروبار کو کرنے کے لیے ٹینشن لینے پڑے گی ویورز بڑا ہی زبردست سا ایڈی ہے آپ اس میں پارٹ ٹائم کے طور پہ یہ والا کام کر کے آپ کافی پیسے کما سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا آداروں کمائیں گے لاکھوں کمائیں گے لیکن آپ کما سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب ویورز آپ کی ایک توجہ دلاتا ہوں توجہ اس چیز کے اوپر دلاتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس اگر آپ کے گھر کے قریب یا گھر کے اندر ہی کوئی ایسی ایکسٹر جگہ موجود ہے جو بالکل خالی ہے چاہے اس کے اوپر چھت ہے یا نہیں ہے چاہے سہن ہے چاہے کوئی میدان کی شکل ہے چاہے کوئی ہویلی ہے چاہے کوئی ڈیرہ ہے آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا آپ کے گھر کے پاس آپ کی کوئی اپنی ذاتی جگہ ہوگی تو آپ یہ کاروبار کو کرنے کے لیے آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی یعنی اگر آپ کسی سے کوئی جگہ لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو دائرہ آپ کو آگے اس کا رینٹ دینا پڑے گا اور کل کلان کو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ کہے آپ ہمیں رینٹ نہ دو آپ ہماری جگہ خالی کرو ہم خود یہ کام کر لیتے ہیں اگر اس بندے کو یہ آئیڈیا آ گیا تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنے گھر میں کوئی جگہ موجود ہے یا آپ کے پاس اپنی حویلی یا کوئی ڈیرہ یا خالی جگہ موجود ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے آپ کی توجہ اس سیڈ کے اوپر دلواتا ہوں کہ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے محلے میں آپ کے ایریے میں آپ کی کلونی میں اردگرد آپ نکلتے ہوں گے جب تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ گاڑیاں جو ہیں ساری ساری رات باہر کھڑی بھی ہوتی ہیں کوئی چوک میں کھڑی بھی ہوتی ہے کسی دیوار کے ساتھ لگی بھی ہوتی ہے کوئی بلکل یہ کہلیں کہ گاڑی کے پیچھے گاڑی لگی بھی ہوتی ہے اور کئی دفعہ مسئلہ بھی بنتا ہے کہ بھائی آگے والا گاڑی اٹھائے گا پیچھے والا گاڑی اٹھائے گا تو ہم اپنی گاڑی نکالیں گے مطلب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں بتانا آپ کو یہ ہے کہ ادھر ادھر لوگ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں بے شک انہوں نے اپنی ضرورت کے پیشے نظر یہی لیوی ہوتی ہیں شوق سے ضروری نہیں لیوی ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی اب گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے گاڑی وہ لے لیتے ہیں لیکن کھڑی کرنے کے لیے ان کے گھر میں جگہ نہیں ہوتی ان کے پاس گراج نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی حویلی نہیں ہوتی کوئی ڈیرہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کے پاس جگہ موجود ہے آپ کے گھر کے اندر آپ کے گھر کے باہر کوئی حویلی ہے ڈیرہ ہے کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں آپ دو چار پانچ گاڑیاں بے شک دو گاڑیاں ہی کہلیں اگر آپ کے پاس جتنی زیادہ جگہ ہوگی آپ اتنے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں کم سے کم ایک یا دو گاڑیاں بھی اگر آپ کو کھڑی کرنے کیلئے آپ کے پاس ایکسرا جگہ موجود ہے تو آپ نے صرف اور صرف کرنا کیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان لوگوں سے آپ نے رابطہ کرنا ہے جو گاڑیاں باہر کھڑی کرتی ہیں چوکوں میں گلیوں میں ان سے آپ نے رابطہ کر کے کہنا ہے کہ بھئی میرے پاس یہ جگہ موجود ہے میں اپنی پارکنگ فیس آپ سے لوں گا کہیں جاتے ہیں وہاں بھی تو پارکنگ فیس آپ دیتے ہیں پچاس روپے تیس روپے سو روپے تو آپ سے میں رات آپ گاڑی اندر کھڑی کریں گے میں اس جگہ کی اس اویلی کی آپ کو چابی دے دوں گا جب آپ نے دل کیا آپ اپنی گاڑی نکالیں یا اگر آپ اپنے گھر میں یہ والا کام شروع کریں تو ظاہر ہے چابی نہیں دے سکتے آپ ان سے کہیں کہ یہ میرا نمبر ہے آپ میرے سے رابطہ کریں گے آپ کی گاڑی میں نکلوا دوں گا اگر میں گھر میں موجود نہ ہوا تو میرا بیٹا یا میرا بتیجہ یا میرا بھائی یا میرا بلازم وہ آپ کی گاڑی نکلوا دے گا آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونے لگی ایسے سمجھئے گا کہ جیسے آپ کی گاڑی آپ کے گھر کے اندر موجود کھڑی ہے اور اب آپ کی گاڑی جو ہے گلی میں نہیں کھڑی ہوگی آپ کے اپنے گھر میں کھڑی ہوگی چونکہ میں آپ کو وہ والی جگہ وہ سیفٹی ساری جو ہے آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں میسر کر رہا ہوں آپ نے ان لوگوں سے رابطہ کرنا ہے اور ان کو آپ نے صرف اور صرف اتنی بات بتانی ہے کہ میرے پاس جگہ موجود ہے اگر آپ چاہیں کہ آپ کی گاڑی سیف ہو جائے تو آپ اس جگہ کو اویل کر سکتے ہیں اس جگہ کے اندر آپ کو رینٹ دینا پڑے گا یا پارکنگ فیس دینی پڑے گی رودانہ کے اتنے پیسے ہوں گے یا آپ کہہ لیں کہ مہانہ کوئی بنا لے دائرہ مولے میں ہے آپ رودانہ ان سے جو ہے اگرائی تو نہیں کریں گے یہ رودانہ تو نہیں لیں گے مثال کے طور پہ اگر آپ سو روپیا رودانہ کے حساب سے مہینے کا آپ کا بن جائے گا تین ہزار روپے آپ ان سے ٹیک کر لیتے ہیں تو رودانہ سو روپے تو نہیں لیں گے آپ مہانہ ٹیک کر لیں گے ان سے تو آپ مہینے کے بعد ایک گاڑی کا یہ کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں کہ سو روپے سو روپے تو آپ کہیں جائیں تھوڑی دیرے کے لیے گاڑی رکنی پڑے تو وہاں پارکنگ فیس بھی دینی پڑتی ہے تو آپ ان کو سو روپے سے لے کے پانچ سو روپے تک جیسا آپ کا علاقہ ہے یا جیسے آپ کے کسٹمر ہیں یا جہاں کوئی مان جائے آپ اس کو وہاں منا کے ایک ریٹ سیٹ کر لیں دو سو روپے تین سو روپے اب دیکھیں نا اس حساب سے آپ اپنی ایوریج منائیں کہ ایک گاڑی اگر سو روپے کے حساب سے بھی آپ کھڑی کرتے ہیں تو مہینے کا تین ہزار روپے مفت ہے بالکل کسی قسم کی آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے کسی قسم کی نوکری نہیں ہے کسی قسم کی سردردی نہیں ہے بجلی کا بل نہیں ہے رینٹ نہیں ہے اور اگر آپ وہی ایک گاڑی دو سو روپے پر ڈے کے حساب سے آپ اگر ان کی کھڑی کرنے شروع کرتے ہیں اپنی حویلی میں یا اپنے ڈیرے میں یا اپنے گھر کے گراج میں تو چھے دار روپے فری گاڑی اگر آپ کو سپوس کریں پانچ گاڑیاں مل جاتی ہیں ہر گاڑی سے سو روپے لیتے ہیں تو آپ کم سے کم پندرہ آزار روپے آپ کے پانچ گاڑیوں سے مانا بیٹھے بٹھائے گھر میں آپ حاصل کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو اس کاروبار کی سمجھ آگئی ہوگی صرف اور صرف لوگوں کی توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے لوگوں کے لوگوں کے ذہن میں آئیڈیا نہیں ہوتا تو یہ آئیڈیا میں آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ کے پاس جگہ موجود ہے تو آپ یہ کام ضرور کریں آپ میں آپ گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے آپ سائٹ بزنس کے طور پہ یا آپ پارٹ ٹائم بزنس کے طور پہ یہ والا کام کر کے اس جگہ کو یوٹلائز کریں اس جگہ کو استعمال کریں اور پیسے کمائیں یہ امید ہے آپ کو میری ویڈیو میرے یہ بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرا چینل جس کا نام ہے اور کام کریں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میرا اور میرے چینل کا جو سلوگن ہے کہ فارغ نہیں رہنا کام کرنا ہے اس کو بھی آپ نے نہیں بھولنا ابھی تک کے لیے اتنا ہی اسد علی قاضی کو اجازت دیجئے خدا حافظ